عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اگرام کچھ ایسی استلاحات ہیں جو ہمارے ہاں بہت زیادہ مسیوز ہوتی ہیں وہ اپنے اصل محل سے ہٹا کر مس انٹرپیٹ کی گئی ہیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں ان استلاحات میں دو استلاحات بڑی قلیدی ہیں جن کو ہمیشہ عوام الناس کی اکثریت اور بعض اہل علم کی اکثریت نے غیر محتاط استعمال کیا ان میں سے ایک شرک کی استلاح ہے اور ایک بیدات کی استلاح ہے ربزان المبارک میں تراوی کے زمن میں یا ویسے بیدات کا ذکر زیادہ شروع ہو جاتے ہیں چونکہ ہمارے ہاں چونکہ عمل کی طرف تو ہم راغب ہیں نہیں اور اگر کوئی ہے تو پھر اس کے لیے ہم ایسی ایسی استلاحات وضع کرتی ہیں کہ جو پھر اصل چیز کو اور اس کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں اس سے پھر عام بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے تو آج ہم انشاءاللہ بیدات کے حوالے سے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہرل قادری صاحب کی کتاب سے استفادہ کرتے ہوئے اور دیگر کچھ مواد سے استفادہ کرتے ہوئے اویسلی پھر احادیث بھی ہیں اس میں کچھ قرآن مجید کی آیات بھی ہیں اور پھر لغت کے کچھ کتب بھی ہیں اس سے استفادہ کرتے ہوئے اس کا ایک مختصر مفہوم میں ارز کرنے کی کوشش سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہمارے نوجوانوں کو اس حوالے سے کونسپٹ کلیر ہو جائیں بیدت کا لفظ جو ہے بادہ آ سے بنا ہے بادہ آ اس کے حروفی اصلیتی جو ہیں وہ بادال اور آئین ہیں اگر آپ اس کے لغوی معانی کی طرف جائیں تو اس کے لغوی معانی نے ابن فارس نے بیان کیا ہے جو وہ یہ ہے کہ کسی سابقہ مثال کے بغیر یعنی کسی نمونے کے بغیر کسی پریسیڈنٹ کے بغیر نئی چیز بنانا اس کی جتنی بھی لغوی معانی ہیں ان سب میں یہ چیز قومن ہے کہ اس کے مثلا امام ابن حجر اسکلانی علیہ رحمہ نے فتح الباری میں چوتھی جلد صفہ نمبر دو سو تریپن پر اس کا جو مفہوم بیان کیا وہ بھی یہ ہے کہ بیدت کے اصل یہ ہے کہ اسے بغیر کسی سابقہ نمونے کے کوئی کام بن کوئی چیز بنانا تیار کرنا ایجاد کرنا اس کو بیدات کہتے ہیں اسی طرح امام مرتضی زبیدی حنفی نے خلیل بن احمد الفراہیدی المنجد ان تمام میں یہی مفہوم اس کا بیان ہوا ہے بغیر کسی تبدیلی کے اور اسی لغوی معنی میں جو اس کا لغوی معنی ہے بیدات کا اس میں یہ لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے اللہ رب العزت کی ایک جو صفت ہے صفت ہے بدی اس زمن میں یہ ہے سورہ بکر آیت نمبر 117 میں بدی السماوات والارد وَإِذَا قَذَا عَمْرًا فَإِنَّا مَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَقُون وہی ہے وہی ہے آسمانوں اور زمینوں کو عدم سے وجود میں لانے والا اب اس سے پہلے ظاہرہ کوئی نمونہ اور پریسیڈنٹ تو نہیں تھا کہ جس کے مطابق اس کو بنایا گیا اور نہیں بنائے گئے پہلی دفعہ تو لہٰذا بدی کا لفظ آیا پھر آگے اسی طرح سورہ الانعام کی چھٹی جو چھٹی سورت ہے آیت نمبر 101 میں فرمایا بدی السماوات والارد یہاں بھی وہی اور اس کے بعد قرآن مجید ہی میں اسی تصور کو معنوی طور پر بھی یہاں تو دونوں جگہ لفظی آ گیا تو اس کے لغوی تصور کو معنوی طور پر بھی قرآن انڈورس کرتا ہے سورہ الحدید ستاون نمبر سورت آیت نمبر 87 میں کہ جب وہ ذکر ہو رہا تھا کہ رحبانیت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں آئی انہوں نے خود اڈاپٹ کر لی ورحبانیتا نبتدعوہا ما قتبناہا علیہم کہ فرمایا کہ رحبانیت یعنی عبادت الہی کے لیے ترک دنیا اور ترک لذات کرنا یہ بدت انہوں نے خود ایجاد کر لی ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی تو یوں ایک تصور واضح ہوتا ہے اسی طرح قرآن مجید نے اسی کو ایک دوسری جگہ پر بھی اس لغوی معنی کو انڈورس کرتے ہوئے اسی تصور کو بیان کیا یہ سورہ الاحقاف میں چھالیس میں سورت کی نومی آیت میں ہے کل فرما دیجئے ما قنت بدعن من رسولی آپ فرما دیں کہ میں انسانوں کی طرف کوئی پہلا رسول نہیں ہوں بلکہ اس سے مجھ سے پہلے بھی پہلا رسول نہیں ہوں تو یعنی یہ ایک ایسا تصور تھا جو بتا دیا گیا کہ جو قرآن نے مختلف انداز میں انڈورس کیا جب ہم بیدت کی اسطلاحی تعریف کی طرف جاتی ہیں اسطلاحی تعریف پہلے ہم امام یحیی بن شرف شرف الدین النووی کی طرف سے لے لیتی ہیں تحذیب الاسما واللغات میں انہوں نے تیسری جلد کے بائیس صفحہ پہ لکھا کہ بیدت یہ ہے کہ ایسا نیا کامیجات کیا جائے جو اہد رسالت معاب میں نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نہ ہو اس کو انہوں نے بیدت کہہ دیا اور اس کی کوئی تائین نہیں کی آگے ہم ایک اور تعریف علامہ ابن تیمیہ کی بیان کرتے ہیں مجموع الفتاوہ میں جو انہوں نے بیان کیا اس میں انہوں نے اس کی تائین کر دی بیان کرتے ہیں کہ ایسا کام جو عقائد اور عبادات سے متعلق ہو اور اس میں قطاب یعنی قرآن مجید سنت نووی اور اخیار امت کے اجماع کی مخالفت کی گئی ہو یعنی کوئی بھی چیز جو نہیں ہو چونکہ بیدات اس کا مادہ ہی نئی چیز بنانے سے متعلق ہے تو ایسی نئی چیز جو عبادات سے متعلق ہو یا عقائد سے متعلق ہو اور پھر ان دو میں اس کا پیراڈائم یہ ہو کہ وہ کتاب اللہ سے ٹکراتی ہو یا سنت رسول سے ٹکراتی ہو یا اخیار امت کا اجماع جو امت کے اہل دانش کا اجماع رہا امت کے اہل خیر لوگوں کا اجماع رہا اس سے ٹکراتی ہو تو گویا اس کو ہم اس ٹیکنیکل معنی میں بیدت کہیں گے جو مضمومہ ہے جس کو گمراہی کہا گیا جس کو دلالت کہا گیا اور پھر علامہ ابن تیمیہ نے آگے بھی وضاعت کر دی کہتے ہیں کہ جیسے خوارج روافظ قدریہ جہمیہ کی عقائد تھے یعنی یہ وہ طبقات تھے جو کرون اولہ کے لوگوں کے ہاں جو پچھلی صدی جو جب علم زندہ ہوتا تھا ان لوگوں کے ہاں بیدت کے اور بیدتی لوگ تصور ہوتے تھے وہ یہ والے طبقات تھے یہ نہیں تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیز پر بیدت کا فتوہ لگ جائے اس کے بعد اگلی جو چیز اس حوالے سے زیر بیعث آنے چاہیے وہ اسے کی مزید وضاعت ایک اہل حدیث علم ہے غیر مقلد علم نواب صدیق حسن خان بوپالی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بیدت صرف اس کام کو کہا جائے گا جس سے کوئی سنت متروک ہو یعنی وہ کام ایسا ہو کہ جو ترک سنت بیدت کا باعث بنی اس کو بیدت کہا جائے گا اور علامہ وحید الزمان نے بھی یہی بات کی کہ بیدت وہ ہے جس سے اس کے بدلے میں کوئی سنت متروک ہو جائے جس سے بیدت سے کسی سنت کا ترک نہ ہو وہ بیدت نہیں ہے بلکہ وہ اپنی اصل میں مباہ ہے اب ہمارے ہاں دو تین کنفیویجنز چلتی رہی ایک کنفیویجنز چلتی رہی جو کانسیپٹ ہے جنرل پرمیزیبیلیٹی کا عباحت عامہ کا کانسیپٹ ہے اس کو بھی ہم نے سرف نظر رکھا اس کو بھی فوکس نہیں کیا اور خلط مبحض کر کے اس کو بھی بیدت کا حصہ بنا دیا اور دوسرا جو تائین کی گئی آئیمہ محدثین کے ہاں اس کا بھی ہم نے لحاظ نہیں رکھا اب آگے بات کلیر ہو جائے گی اب بیدت کے پردہ پردہ کشائی اس تصور کی سعی بخاری کی دو حدیثوں سے ہوتی ہے ایک مسلم کی ایک بخاری کی اور اتفاق سے دونوں حدیث ام المومنین عزت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروین آپ فرماتی ہیں من احدث فی امرنا فی امرنا حاذ ما لیس منہو فہو ردن جو ہمارے دین میں ایسی کوئی نہیں بات پیدا کرے جو اس میں سے نہ ہو جس کی اصل اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے اور اسی طرح یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر سترہ سوٹھارہ اور صحیح بخاری کی حدیث میں یہ اسی طرح فرمائیں من احدث جو ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں اصلاً نہ تھی اس کی اصل روٹ جر روس میں نہ تھی اور اس نے نئی چیز ایڈ کر دی تو گویا وہ مردود ہے اب یہ غور طلب نکتہ یہ ہے کہ یہاں پر دو لفظائیں احدث میں ایک احداث احداث اور دوسرا ما لیس منہو اور دوسری حدیث میں ما لیس فی ہی اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر یہ تصور جو اہم طور پر پائے جاتا ہے ہر نئی چیز جس کو دلالت لوگ کہہ دیتے ہیں گمراہی ہر نئی چیز اگر گمراہی ہوتی تو پھر احداث کے بعد احداثہ کہنے کے بعد ما لیس منہو یا ما لیس فی ہی کی اضافت اس کی کیا ضرورت تھی چونکہ احداث کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو نہیں ہو پھر اس کی اضافت دونوں جو بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے ایک میں آئی ہے ما لیس منہو جس کی اصل وہاں پہ موجود نہ ہو اور جس کی اصل وہاں پہ نہ پائی جائے تو پھر اس کا کیا مفہوم ہوا اس کی ضرورت کیا پیش آئی چونکہ جب ہر نئی چیز اگر بیدت ہونی تھی معروح معنوں میں جو لوگ سمجھتے ہیں تو پھر اس کی کیا ضرورت تھی کہ اس کی وضاعت کی جاتی کہ ہر وہ چیز ہر نئی چیز نہیں بلکہ صرف وہ نئی چیز جس کی اصل دین اور شریعت کی جو اس کے شریعت کے اندر اس کی اصل اور روح نہ پائی جائے وہ جو ہوگی احداث میں سے صرف وہ چیزیں جن کی اصل نہیں پائی جائے گی وہ بیدت کنسیڈر ہوں تو یہ جو حدیث ہے جو میں نے دون حدیثیں بیان کی اس میں غور کریں تو آپ کو احدث احدث کے بعد ما لیس منہو کے الفاظ پر غور کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہر نیا کام مردود نہیں بلکہ صرف وہ نیا کام مردود ہوگا جس کے لیے دین میں سرے سے کوئی اصل مثال ذکر معرفت یہ حوالہ موجود ہی نہ ہو اور اسے دین میں یعنی ضروریات دین واجبات اسلام اور اساسی عقائد میں یوں داخل کیا جائے کہ وہ اساسیات دین میں اضافہ کے طور پر شامل ہو جائے اضافہ بن جائے جس سے دین اسلام کے بنیادی اصولوں میں اصلاً کمی یا بیشی واقع ہو یہ احداث دین اسلام کی مخالفت اور دین میں فتنہ تصور ہوگا شخص علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرما دی یہ ہے اصل تصور بیدت کا محض کوئی نئے چیز آ جانا جس کے اندر خیر کے پہلو موجود ہو جس کے اندر پریسیڈنٹس موجود ہو وہ کوئی مطلب ایسا وہ اس زمن میں نہیں آتی بیدت کے زمن میں نہیں آتی اس پورے کانسپٹ کو خود قرآن مجید نے انڈورس کیا یہ قرآن مجید سورہ حدید ستاونویں سورت کی ستائیسویں آیت قرآن مجید نے کہا کہ ورحبانیتا نبتا دعوحا یہ جو ترک دنیا اب رحبانیت بیدت تھی بنیادی طور پر لیکن دیکھئے قرآن نے اس کونسپٹ کو کیسے انڈورس کیا قرآن نے کہا یہ انہوں نے خود شامل شروع کر لی تھی جو رحبانیت تھی ترک دنیا تھی دین کے اندر دین کے جزو کے طور پر رضا الہی کے حصول کے لیے انہوں نے خود شامل کی تھی ما قتب ناہا علیہم یہ ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی ثابت ہو گیا کہ یہ ایک چیز تھی جس کو دین کے حصے کے طور پر لیا گیا اور یہ اللہ نے فرض نہیں کی تھی یعنی اس کا کوئی پریسیڈنٹ اساس اور اصل دین میں نہیں تھی آگے بیان کر دیا انہوں نے یہ شامل اس لیے کی تھی کہ ان کی نیت درستی وہ اللہ کی رضا چاہتے تھی فَمَا رَوْهَا حَقًا حَقًا رِعَایَتِهَا لیکن اب پھر کیا ہوا اس مبنی بر اخلاص بیدت کو اختیار کرنے کے بعد ضروری تھا کہ وہ رحبانیت کے جملہ تقاضے پورے کرتے لیکن جب جملہ تقاضے پورے کرتے تو اس کے صحیح روحانی فوائد میسر آتی لیکن وہ اس کے کماہ کو تقاضے پورے نہیں کر سکے فَآَتَيْنَا الَّذِينَ عَامَنُوا مِنْهُمْ عَجْرَهُمْ اب ہاں قرآن نے کہا کہ جن افراد نے پھر اس احتمام کے جو بیدت کی صورت میں رحبانیت کا کیا تھا جن لوگوں نے اس کے تقاضے پورے کیے ان کے لیے پھر ہم نے ان کی محنت کو قبول کیا اور اس کا عجر سے نوازا اور اگر رحبانیت کے بیدت فی نفسی ناجائز ہوتی تو کبھی بھی اس پر اللہ رب العزت قرآن مجید میں نصح قرآن ہے جو میں نے بتائی اس پر عجر کا وعدہ نہیں کر سکتا عجر نہیں دیا جا سکتا چونکہ خود اللہ نے پہلے کہہ دیا مَا قَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ہم نے ان کو اس پر یہ لازم نہیں کی تھی لیکن چونکہ بنیادی طور پہ وہ ایک صحیح نیت سے رضا الہی کے لیے کام تھا اس کے تقاضے بعد ازاں پورے نہ ہو سکے تو لہٰذا اس کو انڈورس کیا قرآن نے اس کونسپٹ کو اب اگلی بات آ جائیے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں اب چھوٹی چھوٹی چیز بیدت ہے یہ کام بیدت ہو گیا یہ بیدت ہو گیا بخاری کی ایک حدیث پاک لے لی یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے سولہ سو پچاسی نمبر حدیث حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں امام بخاری سے حضرت مجاہد التابعی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اور عروہ بن زبیر مسجد میں تھے داخل ہوئے وہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حجر سید عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ اور لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے حدیث کے لفظ ہیں وَإِذَا نَاسٌ يُسَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاتُ الزُّحَةُ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے ہم نے ابن عمر کو ان لوگوں کی نماز سے متعلق پوچھا قَالَ فَسَعَلْنَاهُ أَن صَلَاتِهِمْ ان کی نماز فَقَالَتُ حضرت ابن عمر نے فرمایا عبداللہ ابن عمر نے بِدْعَتُن یہ بیدت ہے جو کر رہی ان کے سامنے ہو رہی تھی کسی صحابی نے روکا کہے بھی بیدت تھے رہی لیکن چونکہ اس کی روٹ اور اصل دین میں موجود تھی اور اس سے نیت بھی بہتر مقصود تھی اس سے جو مقصد تھا وہ بھی رضا الہی تھا تو چونکہ دونوں چیزیں اس کیٹیگری میں نہیں تھی کہ جو احداث بھی ہو نہیں بھی ہو اور پھر اس کا مَا لَيْسَ فِيْهِ اور مَا لَيْسَ مِنْ اس کیٹیگری والی بھی ہو چونکہ اس کا بنیاد موجود تھی ایسا نہیں کہ اس کی بنیاد نہیں ہے تو لہٰذا اس کو بیدت کہا بھی گیا نہ حضرت عبداللہ بن عمر نے روکا نہ حضرت مجاہ تابعی نے روکا نہ وہاں مسجد میں کسی نے پڑھنے سے روکا یہ بخاری کے اندر موجود ہے اس کے بعد ترابی کے حوالے سے بھی حدیث موجود آگے بھی آئے گئے حضرت عمر فاروق سے مروی ہے سی بخاری کے حدیث نمبر انیس سو اچھے کہ الگ الگ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اپنا رمضان کے دنوں میں رمضان کی راتوں میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبی بن قاب کے پیچھ ان کو جمع کر دیا اور اگلے دن جب تشریف لے آئے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو قال عمر نعم البدعت حاضحی یہ کیسی اچھی بیدت ہے اب یہ بھی بیدت ہے اگر چھوڑنی ہے تو پھر دیکھئے پھر ایک حصول رکھئے بیدت کے حوالے سے پھر قرآن مجید کا جمع کرنا یہ جو مسالح عامہ کے لیے کام کیا جاتا ہے جس کے اندر اجتماعی شعور جس کو قبول کرتا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا امام شاتبی الاتسام جلد دو صفہ ایک سو پندرہ پر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کرنے پر متفق ہو گئے حالانکہ قرآن کو جمع کرنے اور لکھنے کے بارے میں ان کے پاس کوئی سریح حکم موجود نہیں تھا پریسیلن نہیں تھا لیکن چونکہ اس کا مطمئن نظر اور مدعا جو تھا وہ مبنی پر خیر تھا تو لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ اگر کوئی نیا کام دینی مسالح اور خیر پر مبنی ہو تو اس کو اختیار کرنا صحابہ اکرام ہی کی سنت ہے انہوں نے قرآن کو جمع کیا پھر بعد ازان قرآن پر اعراب لگائے گئے یہ بھی بیدات ہے لیکن یہ کچھ بیداتیں ایسی ہوتی ہیں جو ضروری ہیں اس کے آگے ہم بیان کریں تو ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے پھر اس کے بعد تراوی کی باجمات نماز کا میں نے ذکر کر دیا پھر اس کے بعد آپ جمع کی ازان کا دیکھ لیجئے صحیح بخاری کے اندر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 773 کہ جمعہ کے دوسری ازان کا حکم سیدنا عثمان نے دیا کیونکہ تعداد زیادہ ہو گئی تھی اور اس کی وضاحت کی امام ابن ابی شہبہ نے سیدنا ابن عمر عبداللہ ابن عمر جو جمعہ کی پہلی ازان اس کو بیدت فرمایا کرتے تھے یہ بالکل مصنف ابن ابی شہبہ حدیث نمبر 5437 میں پھر علامہ ابن حجر اسکلانی علیہ رحمہ نے اس کو بیان کیا ابن حجر اسکلانی علیہ رحمہ نے فتح الواری جلد دو صفحة 394 میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہ احتمال ہے کہ یہ فرمان الا سبیل انکار ہو اور یہ احتمال ہے کہ ان کی مراد یہ ہو کہ یہ عمل اہد رسالت معام میں نہیں تھا اور وہ ہر وہ عمل جو دور نوی میں نہ ہو اسے بیدت کہا جاتا ہے یعنی لغوی معنی میں بیدت ہے لٹریلی معنی میں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان عامال میں سے کچھ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ اس کے برخلاف اب وہ کنسپٹ واضح کر رہے ہیں تو سابقہ بحث میں واضح ہو چکی کہ سیدنا عثمان نے جو دوسری اذان کا یہ عمل اپنا جو حکم دیا تھا یہ دوسری نمازوں پر قیاس کرتے ہوئے دیا تھا کہ لوگوں کو وقت سلات کے آغاز کی اطلاع ہو جائے اور جمعہ کی اس اذان اس لیے انہوں نے مختص کر دی اور اس اذان کو پھر خطیب کے سامنے دینے کا بھی اس کی خصوصیت کا بھی التزام رکھا اس سے یہ استنبات ہوتا ہے کہ یہ عمل معنی اصل ہے اور اس کا ابتال نہیں کیا جائے گا یعنی معنی یہ اپنی اصل رکھتا ہے باقی اذانوں کے باقی نمازوں کے لیے اپنا نمازیوں کو بلانے کے لیے اذان دی جاتی تھی تو انہوں نے ایک حکمت کے تحت اس دوسری کا اضافہ بھی کر دیا اور اس پر اس کا استدلال بھی قائم کر دیا اس کے بعد آگے چلیے بیدت کے حوالے سے میں نے ارز کیا کہ بہت ساری غلط فہمی ہیں بیدت کی بہت ساری قسمی ہیں بیدت حسنہ بیدت سیعہ اچھی اور بری بیدت پھر اچھی بیدت کی بھی دین قسمی ہے حضور شیخ علیہ السلام نے فرمائی بیدت واجبہ جو لازمی ہیں پھر بیدت مستحبہ بیدت مباحہ بیدت واجبہ وہ کام جو اپنی حیط میں تو بیدت ہو لیکن اس کا وجود واجب کی طرح دین کی ضرورت بن جائے اور اسے ترک کرنے میں دین میں ہر جو واقع ہوتا ہو تو اس کو بیدت واجبہ کہیں گے مثلا قرآنی حیات پر اعراب لگانا دینی علوم کی تفہیم کے لیے صرف اور نحب اور یہ درچ نظامی اور بقائدہ علوم وضع کرنا جس کو اب ہم نے ایک بقائدہ تین کی تعلیم کا ایک حصہ بنا دیا ہے اس کے بغیر یہ حرج ہوگا اس کے بغیر حرج اور کمی اور نقص واقع ہوگا تو حالانکہ اس سے پہلے کوئی پریسیڈنٹ نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ السلام نے تو نہیں کیا صحابہ نے تو نہیں کیا لیکن اس کو خیر کے امور کے لیے کیا گیا تو اس کو پوری ان تمام معاملات کو دینی مدارس کا قیام دین کی تعلیم استلاحات کا وضع کرنا ہر فن میں استلاحات وضع کی گئیں پھر فرق باطلہ کے لیے جو باطلہ قدریہ جبریہ مرجیہ جہمیہ پھر اب آگے آئیں تو مرزیہ اور قادیانی یہ سب اس میں آتی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ان کے لیے جو استلاحات وضع کی گئیں اب وہ بالکل یہ یہ واجب چیزیں اب ہو گئیں ویدات واجبہ میں آتی ہیں چونکہ اس کے بغیر اب ان چیزوں کا تعین ممکن نہیں رہا امام شاعت بی نے الاتسام جلد دو سفر نمبر ایک سو گیارہ پر ان کی ذکر کیا پھر بیدت مستحبہ جس کا کرنا جس کے دین کے جو کام اپنی حیث میں اصل میں نیا ہو لیکن شرعاً ممنونہ ہو نہ واجب ہو نہ ممنوع ہو مباہ ہو پس کر لیں مستحبہ اور مباہ بیدت جو ہے وہ یہ اس کے بعد بیدت سیئے آئے جو جس کو ہم برا کام جو اصل معنی میں برا ہے بیدت سیئے آئے اس کی بھی دو قسمی ہیں ایک وہ بیدت ہے جو حرام ہے اور ایک وہ بیدت ہے جو محض جو کرنا محض مکروح کام ہے یعنی وہ نیا کام جس سے دین میں تضاد اختلاف اور انتشار واقع ہو وہ نئے امور جو اصول دین سے متخالف اور متناقص ہو متصادم ہو ان کا ان کی وضاء اور ان کا ان کا بنانا یہ بیدت اپنا اس کو فوربیڈن انویشن کہتے ہیں یہ حرام بیدت ہے پھر بیدت مکروح ہیں جن نئے کاموں سے سنت موقع دا یا غیر موقع دا چھوٹ جائیں اس سے ترق لازم ہو تو یہ پھر اس زمن میں آتی تو گویا اس کے پھر آگے اپنے درجے ہیں آخری چیز جو اس حوالے سے ذکر کرنی ہے وہ بڑی اہم ہے آخری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک حدیث معروف اور مشہور حدیث پائی جاتی ہے کہ ہر بیدت کمراہی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ایک اضافت ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں عام طور پر اور وہ اضافت یہ ہے کہ بیدت کو محددہ سن کہا گیا ٹھیک ہے یعنی ہر وہ بیدت جس کا میں نے پہلے بتا دیا جس کے ساتھ احداث ہو یعنی جس کی اصل موجود نہ ہو جو ہو تو نہیں لیکن اس کی دین میں اصل موجود نہ ہو وہ ہو جائے گا احداث میں سے وہ چیز بن جائے گی ٹھیک اور وہ جو ہوگی بیدت جو احداث کے درجے کی ہوگی یعنی اس پہ کوئی اصل موجود نہیں ہوگی وہ بیدت دلالت بن جائے گی یہ ہے اس کا صحیح تصور اور جس کی اصل موجود ہوگی جو مبنی برخیر ہوگی جس طرح کہ قرائن ہمارے سامنے تو پھر اس کو ہم بیدت اس معنی میں جو اس کا منفی اطلاق ہے اس معنی میں اس کو نہیں لے سکتے یوں ہر چیز کو بیدت نہیں بنا دینا چاہیے تو وہ اب خلاصتاً یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو دین کے بنیادی تصورات سے ٹکرائے نہ بلکہ دین کے بنیادی تصورات کی اثری افعام و تفہیم کے لیے ممید اور معاون ہو اور دین کے اجتماعی شعور سے اور دین کے جو اجتماعی مزاج ہے اس سے نہ ٹکرائے بلکہ اس کے اندر کوئی خیر کا اور صحیح جذبہ کار فرما ہو تو وہ چیز جو ہوگی وہ بیدت بمانہ جو بیدت جو مطلب اس کے اسطلاحی معنی ہے بیدت کے جس کو منع اور جس کو گمراہی کہا گیا اس میں وہ شامل نہیں ہوگی لیکن وہ جو چیز بعد ازاں وضع کی گئی اس کے میں نے درجہ بتا دییا کہ کچھ چیزیں پھر درجہ بدرجہ عام طور پر جو چیزیں وضع کی جاتی ہیں یعنی وہ دین کے حصے کے طور پر شامل نہیں کر دی جاتی چونکہ بیدت حسنہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک اختیاری نویت کی چیز ہے اس کو کیا بھی جا سکتا ہے اور اس کو ترک بھی کیا جا سکتا ہے اللہ یہ کہ وہ ان بیداتے حسنہ واجبہ میں سے ہو جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق پر رہنے اور حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں